موسیقی 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 انڈنگ اگر ہم دیکھیں اس کی جو سیل دیکھیں تو سیل جو ہے وہ آدھے سے بھی کم ہے تو یعنی یہ اس طرح کے معاملات بنے ہیں اس کے ٹاپ لائن انڈنگ میں اور اگر دیکھا جائے تو ٹوٹل جو اس کا ریزلٹ آیا ہے تو 44 پرسنٹ جو ہے اس کی سیل کم ہوئی ہے ٹاپ لائن انڈنگ جو ہے جو بیسک اس کے گروہ کا جو زامن ہوتا ہے جسے پتا چلتا ہے کہ کمپنی جو ہے وہ کس طرح سے گروہ کر رہی ہے تو وہ معاملہ جو ہے 44 پرسنٹ جو ہے year on year basis پہ اگر ہم دیکھیں تو کم ہے تو یہ چیزیں بھی جو ہے وہ نوڈ کرنی ہے once again fundamental site پہ کسی بھی کمپنی کو آپ go through کریں گے اس کے ساپ سے کام کریں گے تو کافی زیادہ better ہوگا unfortunately ہماری market میں ہوتا یہ ہے کہ جب سے market میں جو ہے یہ social media کا platform آیا ہے بالخصوص whatsapp کا تو لوگوں کو جو ہے انویسٹروں کو جو ہے وہ speculator بنا کے کام کروایا جا رہا ہوتا ہے every day جو ہے وہ speculative stocks میں ہی کام کرایا جا رہا ہوتا ہے volume leaders بھی وہ scripts ہوتے ہیں جن کی earning نہیں ہوتی جن کے financial background اتتے سترے نہیں ہوتے اور زیادہ جو ہے وہ penny stocks میں کام ہو رہا ہوتا تو یہ کافی زیادہ معاملات جو ہے ان کو دیکھنا ہے یہ جو مسلسل ہماری market ہے market کے معاملات خراب کرتی جا رہی ہے ہماری market جو ہے وہ growth چاہ رہی ہے اور growth والے معاملات نظر نہیں آ رہے market جو ہے وہ speculative ہی رہتی ہے چند دن جو ہے market اچھی perform کر جاتی ہے ہمارا جو benchmark index ہے وہ اچھے سے perform کر جاتا ہے لیکن اس کے بعد ہم معاملات دیکھتے ہیں تو reversal side پہ یہ معاملات آتے ہیں تو investor کافی زیادہ stuck ہو جاتا ہے overbought ہوتا ہے اور وہ speculation پہ زیادہ کام کر رہا ہوتا ہے تو وہ آگے کا move جو ہے وہ predict نہیں کر پا رہا ہوتا ہے result season ابھی تقریباً end ہو گیا ہے ختم ہو گیا ہے ہیسکول میں اگر ایک اور چیز دیکھیں تو جو result ہے result کے بعد جو ہے وہ ایک press release جاری ہوا ہے ہیسکول کی طرف سے جس کے تحت جو ہے انہوں نے کہا کہ ان پہ کافی زیادہ اس وقت معاملات جو ہے company کے ساتھ کافی زیادہ tough چل لے ہیں لیکن جو نئی team ہے نئے CEO کی appointment بھی ہے نئے CFO کی appointment بھی ہے اس سے جو company ہے وہ پور امید ہے کہ آگے جا کے جو ہے یہ جترے بھی معاملات ان کے خراب ہوئے تھے جو ان کا scam آیا تھا اور جس سے آپ سے جو payment defaults ہوئے تھے ان کو جو بینکوں کے یعنی مکروز ہیں یہ تو وہ معاملات ان کے better ہوں گے اس کے علاوہ انہوں نے جو ہے وہ یہ ایک اور چیز indicate کی جو VTOL ہے UAE based جو ہے oil supplier ہے ان کا تو انہوں نے جو ان کو کافی زیادہ credit دیا ہے credit line پہ جو ہے کافی زیادہ ان کو oil دیا ہے تو اس چیز کو جو ہے وہ تھوڑا ہمیں یوں سمجھنا ہے کہ اس نے جو credit line پہ چیزیں دیں ہیں وہ اس کا profit لے گا وہ ان چیزوں کو بالکل square نہیں کرے گا one of the shareholder ہے VTOL Heskol کا اور VTOL جو ہے وہ کافی time سے جب سے Heskol جو ہے وہ Pakistan stock exchange میں list ہوا ہے اس کے بعد سے ہم اس کے starting ہم دیکھ رہے ہیں کہ VTOL جو ہے وہ شراکت دار ہے VTOL جو ہے اس کا shareholder ہے تو وہ وقتاً فر وقتاً جو ہے وہ credit پہ اسے oil ہے اور جو products ہیں وہ supply کرتا ہے تو یہ کوئی نئی بات نہیں ہے یہ جو اگر ہم چیزیں دیکھیں تو یہ past میں بھی اسی طرح سے credit پہ معاملہ چل رہے تھے ان کی جو earning ہے اگر ہم دیکھے تو پچھلے سال جو ہے وہ گیارہ عرب روپے کا جو ہے ان کو نقصان تھا جو ابھی cover واہ ہے سوہ عرب روپے جو ہے یعنی یہ profit میں آئے ہیں تو یہ معاملہ جو ہے تھوڑے recovery کی طرف جا رہے ہیں لیکن once again اس میں یہی دیکھنا ہے کہ company آگے جا کے جو ہے وہ right share تو announce نہیں کرتی کیونکہ company کے پاس جو ہے اس وقت financial condition جو ہے جو cash flow ہے اس کا کافی زیادہ یعنی فقدان ہے اور اس کو fundamentally sound ہونے میں اور اس کا معاملہ کو اوپر لے جانے میں کافی زیادہ time لگے گا تو جو share ہے وہ تقریباً انہی ریٹوں کے پاس جو ہے وہ trade ہوگا جو اس کا event تھا event close ہو گیا ہے جو ایک اچھی اس میں چیز آئی ہے انیویسٹروں کے لئے وہ یہ ہی آئی ہے کہ یہ جو suspend ہونے جا رہا تھا تو suspend ہونے اس کا جو معاملات ہیں وہ اس نے فیلحال روک دیے ہیں اور ابھی بھی جو ہے اس کو defalter کے معاملات دیکھے جائیں گے اس کے بعد جا کر جو ہے اس کو defalter سے release کیا جائے گا تو once again اس کی earning side پر معاملات اچھے نہیں ہیں بس خالی یہ اپنا آپ کو suspend ہونے سے اس نے بچا لیا ہے جو کہ انیویسٹروں کے لئے کافی زیادہ خوشائن ہے لیکن کوشش ہمیں یہی کرنی چاہیے کہ جتنا ہو سکے speculative stock سے دور رہیں گے سٹے stock سے دور رہیں گے تو اتنا زیادہ beneficial ہوگا ایک سال سے اگر ہم اس کے معاملات دیکھیں تو آٹھ روپے سے نیچے ہی trade ہو رہا ہے دس روپے پہ جو ہے وہ یہ دس گیارہ روپے کے rate پر جو ہے اس کو defalter declared کیا تھا اور یہ جو ہے ابھی یعنی آٹھ روپے سے نیچے ہی trade ہو رہا ہے تو یہ معاملات بھی تھوڑے دیکھنے ہیں اور آگے کے جو دو ہزار بائیس کے جو نو مہینے ہیں نائن منس کے جس کے ریزلٹ ہے وہ بھی سے اناؤنس کرنا ہے اس کے بھی معاملات دیکھنے ہیں تو آگے جا کے وہ کس طرح سے یہ معاملات چلاتے ہیں تو ابھی کافی زیادہ ٹائم لگے گا اس کو ریسٹرکچرنگ کرنے میں اور آگے اس میں مزید جو کہانیاں ہیں مزید جو چیزیں ہیں وہ انفولڈ ہوں گی اس کے معاملات جو ہے جیسے جیسے ریکاورڈ ہوتے جائیں گے ایسے سے ہمیں پتہ چلتے جائے گا اور کمپنی بھی جو ہے وہ اس حساب سے گائیٹ کرتی جائے گی اس کے علاوہ اگر ہم بات کریں تو گورنمنٹ نے جو ہے وہ ایک نوٹس جاری کیا ہے اس کے تحت اگر ہم دیکھیں تو فیڈرل بورڈ آف ریوینیو کا جو یہ نوٹس ہے اس کے حساب سے معاملات دیکھیں تو جو چیز بنائی تھی فائننس بل دو ہزار بائیس جو ہے اس کو ترتیب دیا گیا تھا فائننس منسٹری مفتہ اسمائل صاحب کی طرف سے اور موجودہ کابینہ کی طرف سے تو وہ معاملات ہم دیکھ رہے ہیں کہ سبٹیمبر تک جو ہے وہ جولائے میں جو فائننس بل آیا تھا وہ سبٹیمبر تک جو ہے وہ چلے گا اس کے بعد ہم معاملات دیکھیں گے کہ فرسٹ اکٹوبر سے جو ہے وہ نئے ٹیکس لگ سکتے ہیں اور یہ جو ہے وہ نئے معاملات سے یہ چل سکتا ہے مزید اس میں ٹیکس ایڈ آن ہو سکتے ہیں یہ جو سکیم ہے اس کے تحت جو ہے ہم دیکھ رہے ہیں کہ جو ایک فکس ٹیکس لگا دیا جائے گا تو وہ فکس ٹیکس کی جو ریکاوری ہے وہ ایف بی آر کے ساتھ ابھی معاملات چلے نہیں ہے اسے سب سے لیجسلیشن جو ہے وہ پاس نہیں ہوا ایف بی آر کے پاس تو وہ جیسے ہی پاس ہوگا تو جو لوگ پروپر ریٹن فائلنگ کرتے ہیں پروپر ڈاکیومنٹیڈ اکانومی کا پارٹ ہے تو وہ جو ہے اس کو دوبارہ یعنی اس سکیم سے دوبارہ وہ پیسہ جو ہے اپنا لے سکتے ہیں اور یہ جو چیز ہے سکیم کو اویل کر سکتے ہیں جو لوگ ڈاکیومنٹیڈ اکانومی کا پارٹ نہیں ہے ایف بی آر سے لنک نہیں ہے ریٹن فائلنگ نہیں کرتے وہ جو ہے سکیم سے فائدہ نہیں اٹھا سکیں گے ونس اگین ہمیں جو ہے وہ پوائنٹ آ سیل اور ٹریک اور ٹرے سسٹم پہ کام کرنا ہے اور ڈاکیومنٹیڈ اکانومی پہ لے جانا ہے یہ ٹارگیٹ اچیف کرنا ہے جب ہم یہ ٹارگیٹ اچیف کریں گے اس کے بعد جا کے ہماری جو اکانومی ہے وہ رائٹ ٹریک پر آئے گی اب تک جو معاملہ چل رہے ہیں وہ یہ لنگوران ہی چل رہے ہیں اور ہم جو ہیں وہ ریفارمز لانے میں اب تک ناکام ہے پاسٹ گورنمنٹ سے لے کر اب تک جو معاملہ دیکھ لیں وہ اسی طرح سے چل رہے ہیں اس کے ہم معاملہ دیکھیں تو اکتیس آگسٹ کو جو ہے عمران خان صاحب کو جو ہے وہ مدو کیا گیا ہے اسلام آباد ہائی کورٹ میں یہ معاملہ جو ہیں وہ اب انٹرنیشنل میڈیا پر بھی چل گئے ہیں اور انٹرنیشنل جو باڈیز ہیں وہ اس پہ بات کرنا شروع کرنی ہے سب سے پہلے اگر ہم بات کریں تو یونیٹیڈ نیشن کے جو چیف ہے اور ان کے جو سپوکس پرسن ہیں انہوں نے جو ہے اس چیز کو ہائلائٹ کر دیا ہے اور انہوں نے جو ہے گورنمنٹ آف پاکستان کو اور پاکستانی اداروں کو یہ ریکویسٹ کی ہے یہ کہا ہے کہ کیونکہ یہ ایک ایسے لیڈر ہیں جو انٹرنیشنل ریکویڈیزن حاصل کرتے ہیں اور باہر ملکومن کی کافی زیادہ پرزیز رائی ہے وہ جو بات کرتے ہیں پوری دنیا جو ہیں وہاں پر ان کے سننے والے ہیں مددہ ہیں تو ان چیزوں کو اس طرح سے چلائے جائے کہ یہ پروپر جو لیگل پروسس ہے اس چیزوں سے گزرے تو ینائٹڈ نیشنز نے بھی جو ہے ان معاملات کو وچ کرنا شروع کر دیا ہے تو سیاسی معاملات اگر ہم دیکھیں تو ہمارے جو لوکل پولیٹکس سے اب یہ چیزیں جو ہے وہ انٹرنیشنل معاملات میں جاتے جا رہے ہیں جو بھی چیز پاکستان کر رہا ہے پاکستان میں جو بھی معاملات ہو رہے ہیں کسی بھی قسم کا کوئی ایکشن ہو رہا ہے تو ہمیں اس سے پہلے ہماری ریاست ہے ہماری جو حکومت ہے ہمارے جو اسٹیبلشمنٹ کے کرتا دھرتا ہے ان کو یہ چیزیں دیکھنی ہے کہ انٹرنیشنل باڈیز بھی ہیں وہ بھی ان چیزوں کو وچ کر رہی ہے ہم ایف 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 میں بھی ہیں ہم جو ہے آئی ایم ایف کے بھی مکروز ہیں اور جو انٹرنیشنل فورمز ہیں جسٹس کا فورم ہو یا اور دوسرے فورمز ہو وہاں پر جو ہے ہم اس طرح کے میسیجز نہیں بیچ سکتے کہ وہاں پر جو ہے ایک انٹرنیشنل لیڈر ہو جو ہمارے پاکستان کو ریپریزنٹ کر رہا ہوں پاکستان کا قومی ہیرو ہو تو اس پر جو ہے معاملات اس طرح سے نہ چلیں پراپر طریقے سے معاملات چلیں کیونکہ پوری دنیا جو ہے ان چیزوں کو دیکھ رہی ہوتی ہے پاکستان کا ایمیج جو ہے اسی سے بنتا اور بگڑتا ہے تو ان چیزوں پر کافی زیادہ فوکس رکھنا ہے ہم جو ہے کافی معاملات میں دھسے ہوئے ہیں ہمارے جو معاملات ہم دیکھ رہے ہیں کافی زیادہ بگار پیدا کیے میں ہیں اب سے نہیں کافی ٹائم سے یہ معاملات چلنے ہیں تو ان چیزوں کے پیش ہے نظر ہمیں جو میسیج دینا ہے انٹرنیشنل لیول پہ انٹرنیشنل فورمز کو جو میسیج دینا ہے وہ اس کے اکورڈنگلی ہی دینا ہے معاملات اس سے ساب سے چلانے ہیں کہ ہمارے جو ملک کا ایمیج ہے وہ بیٹر ہو اور ہمارے یہاں پہ جو جسٹس سسٹم ہوں اس کی بھی بار ملکوں میں پذیرائی کی جاری ہو اس کے علاوہ اگر ہم بات کریں تو کل کے دن کل بروز بود چوبیس آگسٹ کو ہم دیکھیں گے تو یوکرین کا اکتیسوہ انڈیپینڈنس ڈے ہے اور یہ پہلا انڈیپینڈنس ڈے ہوگا جب یوکرین جو ہے وہ ریشیا کے ساتھ کانفلکٹ میں ہے اور ریشیا کے ساتھ اس کے معاملات خراب ہیں ریشیا نے جو ہے آن ادھر ہینڈ ترکی اور یونائٹیڈ نیشنز کی بات پر جو ہے وہ یوکرین کو اجازت دے دی ہے تو پہلا تینتیس کارگو کا جو شپ ہے وہ یعنی بلیک سی سے بلیک سی کا جو پورٹ ہے وہاں سے نکل چکا ہے زیادہ تر فوڈ سپلائیز ہیں ان چیزوں کو لے کر نکلا ہے تو یہ جو تجارتی معاملہ جو ہے وہ خراب ہوئے تھے ہم اگر دیکھیں چوبیس فروری سے تو یہ معاملہ جو ہیں ابھی تھوڑا بہت صدھرنا شروع ہو گئے ہیں وہاں پر جو ہے ان کا پبلک کا انڈیپینڈنس دے بھی پبلک بنائے گی تو اب جو لگ رہا ہے چیزیں لگ رہی ہیں کہ یہ معاملہ تھوڑے سلولی گریجولی جو ہیں وہ تھمنا شروع ہو جائیں گے ونس اگین ریشیا کے جو ٹارگیٹ سے وہ ایسٹن بورڈر پہ جو علاقے ہیں جو کے پرو آرثوڈاکس 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 اور جن کے گاؤں بھی جو ہے وہ ریشیا کے ساتھ ہیں تو وہ جو ہے ان کو ریشیا نے جو ہے وہ آزاد کر رہا ہے ریشیا کا جو یہ یوکرین کا جو ایک نیوکلئر پلانٹ ہے وہاں پر ابھی کافی زیادہ معاملات کشیدہ ہیں اور وہاں پر تھوڑی بہت جھرپیں اور اس طرح کی معاملات چلتے رہیں گے تو ان معاملات یہ معاملات بھی جو ہیں وہ سلولی گریجولی لگ رہا ہے کہ آئیسا ایسا کوئی نہ کوئی سٹرکچر بن جائے گا کوئی نہ کوئی معاملات بن جائیں گے تجارت شروع ہو گئے تو یہ توری بہت پور امید ہے کہ پوری دنیا جو ہیں چیزوں پہ سٹیبل ہونا شروع جائے گی اس کے علاوہ اگر ہم دیکھیں تو کروڈ آئل جو ہے وہ دوبارہ اوپر جانا شروع ہو گیا ہے اور کروڈ آئل کے اگر ہم معاملات دیکھیں تو اوپیک پلس جو ہے اس نے اپنی سپلائی دوبارہ ٹائٹ کرنے کا سوچ لیا ہے سپلائی میں جو ہے وہ سعودی عرب کی طرف سے ہم نے دیکھا تھا کہ سپلائی جو ہے وہ لوس کر دی گئی تھی اور وہ جو معاملات ہوئے تھے وہ یو ایس کے صدر جو بائیڈن صاحب کا جو وزٹ تھا اور انہوں نے جو ہے محمد بن سلمان ولی احد کو یہ ریکویسٹ کی تھی کہ جو یو ایس کے پاس جو ریزرز ہیں وہ کم ہوتے جا رہے ہیں اور یو ایس کو جو ہے اپنے ریزرز برانے ہیں اس وجہ سے سعودی عرب نے جو ہے وہ ایکسس آئل دینا پروڈکشن کرنا سپلائی کرنا شروع کر دیا تھا تو یہ معاملات ابھی سلولی گریجولی ٹائٹ ہونا شروع ہو گئے ہیں دوبارہ یہ معاملات جو اپیک پلس کی جو اوڈیجنل سٹریٹیجی تھی کوویڈ نائنٹین کے بعد سے ہم دیکھیں تو وہ دوبارہ اس سٹریٹیجی پہ جا رہے ہیں کیا ہوا تھا معاملات تو کوویڈ نائنٹین کے اگر ہم دیکھیں تو سپلائی بہت زیادہ تھی اور کوویڈ نائنٹین کے جارے سے پوری دنیا جو ہے وہ لوگ ٹاؤن پہ چلی گئی تھی اور پوری دنیا کے جو سپلائی اور ڈیمانڈ کے معاملات ہے وہ بگار پیدا کر دیا تھے اس پہ ہم نے دیکھا کہ جو کروڈ آئل ہے وہ مائنس پہ آ گیا تھا مائنس ایٹ ڈالر پہ کروڈ آئل جو ہے وہ چلے گیا تھا تو ان چیزوں کے پیش اے نظر جو ہے اوپیک پلس نے جو ہے یہ سپلائی جو ہے اس کو ٹائٹ کر دیا تھا اور سپلائی کے معاملات کو جو ہے وہ کافی کلوزلی ووچ کر رہے تھے تو اب جو ہے یہ سپلائی دوبارہ ٹائٹن کر دی گئی ہے کروڈ آئل اگر ہم دیکھیں تو برینٹ نے جو ہے وہ ون فورٹی سیون ڈالر پر بیرل کا جو ہے ایک ہائی لیول بنایا تھا تو وہ معاملہ جو ہے ابھی دوبارہ اس طرف جا سکتے ہیں نہیں جا سکتے وہ بھی دیکھنا باقی ہے ڈیولپنگ سٹوڑی ہے لیکن کروڈ آئل لگ رہا ہے کہ جو برینٹ ہے وہ سوڑ ڈالر کے پاس دوبارہ ٹچ کر سکتا ہے وڈی آئی کروڈ آئل بھی جو ہے وہ دوبارہ اس طرف جا سکتا ہے تو یہ معاملہ جو ہے پاکستان کے لئے کافی زیادہ پرابلمیٹک ہو سکتے ہیں آگے جا کے اگر ہم دیکھیں فرس سپٹیمبر سے اگر ہم دیکھیں گے تو دس روپے جو ہے پیٹرولیم پرائس پہ مزید لیوی بریں گے اس میں ڈیزل میں اگر ہم دیکھیں تو پانچ روپے جو ہے وہ لیوی ہے تو اگر کروڈ آئل جو ہے وہ دوبارہ اس کے ریٹ سرج ہونا شروع ہوتے ہیں یہ دوبارہ اوپر جانا شروع کرتا ہے اور ہنڈرڈ ڈالر کے پاس دوبارہ یہ ٹچ ہونا شروع ہوتا ہے تو پاکستان کے لئے جو ہے یہ معاملات کافی زیادہ خراب ہوں گے اس کے علاوہ اگر ہم دیکھیں تو انتیس آگست سے جو ہے آئی ایم ایف کے دوبارہ مذاکرات ہیں ونس اگین انتیس آگست اس لئے زیادہ ہائلائٹ ہو رہا ہے کیونکہ یہ دوبارہ مذاکرات شروع ہوں گے جتنے بھی اس سے پلے میمورینڈم سائن ہوئے جتنے بھی لیجسلیشن جتنی بھی چیزیں سائن کرنی تھی جتنے بھی اگریمنٹ سائن کرنے تھے لیٹر آف انٹینڈ سائن کرنا تھا ایم ایو سائن کرنا تھا سارے معاملات جو ہیں اس کے باوجود بھی جو ہے وہ ابھی دوبارہ سے مذاکرات ہوں گے تو یہ چیزیں بھی ابھی دیکھنی ہیں کہ پاکستان کو آئی ایم ایف کیا ڈیریک کرتا ہے مزید اور کیا چیزیں آئی ایم ایف جو ہے پاکستان سے مانگتا ہے تو یہ ساری چیزیں ابھی دیکھنا باقی ہے ڈیولپنگ سٹوڑی ہے ناظرین بریک پر جاتے ہیں بریک کے بعد آپ لوگ کے ساتھ ڈیٹا شیئر کیا جائے گا ہمارے ساتھ رہیے گا ویلکم بیک ناظرین ناظرین سب سے پہلے ڈالر کی بات کریں تو ڈالر جو ہے وہ دوبارہ اونچی اوران کے لئے تیار ہو چکا ہے پاک روپی جو ہے وہ سلولی گریجولی جو ہے وہ ڈینٹ لے رہا ہے انٹر بینک میں اگر ہم کلوزنگ دیکھیں تو دو سو سترہ آشاریا چھاسر ڈالر چل رہا ہے اور ہمارا پاک روپی جو ہے اس نے صرف آشاریا چھالیس پرسنٹ جو ہے وہ لوس کیا ہے دو سو چودہ کا جو ہے وہ انٹر بینک میں اس نے لوگ بنایا تھا اور ڈالر نے اور ہمارا پاک روپی جو ہے وہ کور ہوا تھا لیکن اب دوبارہ معاملات ہم دیکھ رہے ہیں کہ دوبارہ دو سو چودہ سے جو ہے یہ معاملات سلولی گریجولی بڑھنا شروع ہو گئے ہیں اس کے علاوہ اگر ہم بات کریں ریچرڈ وے کول پرائس کی تو ریچرڈ وے کول پرائس چل رہا ہے تین سو تریسٹھ آشاریا اسی اس نے جو گین کیا ہے بارہ آشاریا ساٹھ ڈالر اس نے گرین کیا ہے وٹی کروڈ آل کی بات کر لیں تو تیرانوے آشاریا چھاسر ڈالر فی بیرل چل رہا ہے اس نے تین آشاریا تیز ڈالر جو ہے وہ گین کیا ہے سونے کی قیمت اس مطابق ہے ایک تولہ سونا ایک لاکھ پینتالیس آر روپے چل رہا ہے درس گرام سونے کی قیمت ایک لاکھ چوبیس آر تین سو چودہ ہے انڈیکس علیشن استعبق ہے مارکٹ کا کرنڈیکس تین تالیس آر تین سو چھاسٹ پر ہے مارکٹ نے پانچ سو چالیس پوائنٹ گین کیا ہے مارکٹ کی پسچی کروزنگ بیالیس آر آٹھ سو چھبیس پر تھی ٹوٹل ارتیس کروڑ شہر کا کام ہوا ہے جس میں سے اکیس کروزنگ سیٹل ہوئے ہیں سیٹلمنٹ کا پرسنٹیج اگر ہم دیکھیں تو چوان آشاریا باسٹ پرسنٹ ہے ملٹیپل جو چلڑا ہے پی ریشو وہ چار آشاریا پینتالیس کا ہے مارکٹ کیپلائزیشن سات آشاریا اکیس کھرب روپے کی ہے اضافہ دو سو گیارہ کمپنی میں ہوا ہے گراوٹ کا شکار ایک سو سات کمپنی ہے بڑھ قرار تیس کمپنی ہے ایک سال کا ریٹن اگر ہم دیکھیں مارکٹ نے نیچے 42,826 کا لو بنایا ہے جبکہ اوپر 43,419 کا ہائے بنایا ہے مارکٹ نے نیچے 49,541 کا لو بنایا ہے جبکہ اوپر 48,981 کا ہائے بنایا ہے فیپلی بی ڈیٹا اگر ہم دیکھیں تو فیپلی بی ڈیٹا کے ساب سے انڈیویجن کی سب سے بڑی بائنگ ہے سیکنڈ نمبر پر اگر ہم دیکھیں تو دو ارگنائزیشنز ہیں سیلر میں اگر ہم دیکھیں تو کمپنیز ہیں سیکنڈ نمبر پر اگر ہم دیکھیں تو فورن کورپریٹس ہیں ناظرین یہ تھا مارکٹ کا ڈیٹا امید ہے اس ڈیٹا سے آپ مستفید ہوئے ہوں گے once again 39 August جو ہے وہ دیکھنا ہے وہاں سے ابھی جو IMF کے مزاکرات ہوں گے تو سپٹیمبر کا مہینہ جو ہے وہ کافی زیادہ لیکلسٹر رہ سکتا ہے کافی زیادہ پولٹیکل ایوینٹس بھی ہیں اور اس میں ہم ہمیں چیزیں دیکھنی ہیں کہ کس طرح سے ڈیریکشن میں چیزیں جاتی ہیں ریزلٹ سیزن جو ہے وہ ختم ہونے والا ہے تو لہٰذا سیل آن سٹریندھ کی سٹیڈیجی کے ساتھ کام کریں جہاں موقع ملے جہاں اچھا پروفٹ ملے یا جہاں ہائی ریٹ پہ چیز آپ کی سیل آؤٹ ہو رہی ہوں تو سیلنگ پہ زیادہ ترجی دیں پریش بائنگ جو ہے وہ کوشش کریں کہ آوائیڈ کریں جو ہتنا پوٹینشل رکھتی ہے اپنے دوستوں رشتہ داروں گردونوں کا خیال رکھئے گیا شکریہ اللہ حافظ